اما بعد قَالَ اللَّهُ جَلَّ شَانُهُ فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَهُوَا صَدَكُ الْكَائِرِينَ وَكَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَانْكُمُ الْرِجْسَ اَهْلَ الْبَيْدِ وَيُتَهْرَكُمْ تَطْعِيرًا صدق اللہ مولانا العزیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلح علی سیدنا ومولانا محمد وعالی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واسحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ مولا يسلی وسلم دعائمنا عبدا علا حبیبکا خیر الخلق کل ہمی هو الحبیب اللذی ترجع شفاعته لکل حول من الاخوال مبتہمی یا رب بالمستفى بلغ مقاسدنا وَخْفِرْ لَنَا مَا مَضَا يَا وَاسِعَ الْكَرَمِينَ یا رب سلِّ وسلم دعائمان سرمدہ علا حبیبکا خیر الخلق کل ہمی اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعمنواله واتمہ برحانه وآظم شانه کی حمد و سنا اور اس کے پیاری حبیب حبیب الہبیب ہم گناہگاروں کے طبی دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران ہمیے بے قسام شبِ اسرہ کے دولہ مفخرِ کائنات زینتِ بزمِ کائنات وجہِ تخلیقِ کائنات آنِ کائنات جانِ کائنات جانِ جہانِ کائنات احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابی و بارکہ وآلہ وسلم کے دربارِ دورِ بار میں حدیعِ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے کے بعد زینتِ مسندِ صدارت پیرِ طریقت رہبرِ شریعت تو باحقیقت صوفی باسفہ عاشق حبیب خدا مناظر اسلام جامع المعقول والمنقول قبلہ پیر سید محمد الفان شاہ صاحب مشہدی حافظ اللہ تعالی دیگر علماء اہل سنہ اور معزز سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خالق کائنات جللہ شاہ وحقہ میں پایا فضل و کرم اور احسان ہے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک امت میں پیدا فرمایا اور اس دارفانی میں ایک بار پھر یہ لمحات یہ ساتھیں عطا فرمائیں کہ جس میں میں اور آپ مل کے اللہ پاک کے پاک محبوب کی پاک آل کا ذکر خیر کر سکیں اور سن سکیں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا یہاں پر آنا سنی جمعیت عوام کا یہ احتمام کرنا ہم سب کا یہاں پر حاضر ہونا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے پہلی بات جس کا میں اقرار ہمیشہ کرتا ہوں آج بھی کروں گا کہ ایک ہوتا ہے سورج کو چراب دکھانا اور کوئی اگر چراب بھی نہ ہو تو سورج کے سامنے وہ کیا کرے قبلہ شاہ صاحب کی موجودگی میں خطاب کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے یہ استاد بھی ہیں استادوں کے استاد بھی ہیں اور الحمدللہ ہمیں ناز ہے ہر لحاظ سے ہم سب کی سرپرستی فرماتے ہیں شاہ صاحب کو سبق سنانا ہے لیکن آپ سب کے ساتھ بھی تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے ماملہ پیار سے چلے گا اگر آپ کہہ دیں کہ سبحان اللہ لڑائی ویسے بھی نہیں ہیں آپ سے بھی محبت ہے جھوم کر بولیے نا ہم اہل سنت ہیں ہر اس چیز سے پیار کرتے ہیں جس کا تعلق مدینہ والے سے ہو یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر وہ چیز ہر وہ شہ جس چیز کا جس شہ کا آپ کی زبان میں بولوں ہر وہ تھنگی یہ کہتے ہیں نا ہر وہ تھنگ یہ آپ کی زبان میں تھنگی ہر وہ شہ جس کا تعلق مدینہ کے تاجدار سے ہو جائے ہمارے لئے وہ شہ متبرک بن جاتے ہیں اور چیز بڑی ہی آلہ کیوں نہ ہو اپنے لحاظ سے بڑی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اپنے لحاظ سے اگر کمری والے سے تعلق نہیں ہے تو ہمارے لئے ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے ہمارے عقیدے کی بنیاد یہ ہے کہ جس کا تعلق مدینہ کے تاجدار سے ہے ہمارا وہ عباو ہے اس کی مثال اس طرح دوں گا کسی نے پوچھا کہ آبِ زمزم افضل ہے یا آبِ قوسر افضل ہے آبِ زمزم آلہ ہے یا آبِ قوسر آلہ ہے پوچھا یہ بتائیے کہ آبِ زمزم کو افضل کیوں کہہ رہے ہیں اور دوسرے گروپ سے پوچھا آپ بتائیے آپ آبِ قوسر کو آلہ کیوں کہہ رہے ہیں تو کہا گیا آبِ زمزم اس لیے آلہ کہ اللہ کے نبی کی ایڑیوں سے نکلا آبِ زمزم اس لیے افضل کہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے نسبت فرمایا واہ واہ سبحان اللہ ہم تو ہر نسبت کو سلام کرتے ہیں یہ نسبت بڑی آلہ ہے بڑی شان والی ہے بڑے مقام والی ہے بڑے مرتبے والی ہے جناب آپ بتائیے آبِ قوسر کو فرمایا آبِ قوسر جنت کا پانی آبِ قوسر جنت کا پانی جنت بڑی آلہ جنت کا پانی بھی آلہ جنت بڑی آلہ جنت کا حوض بھی آلہ جنت بڑی آلہ جنت کے یہ پانی کے قدرات آلہ فرمایا آچھا آبِ زمزم کو اس لیے آلہ کہتے ہو کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نسبت ہے آبِ قوسر کو اس لیے آلہ کہتے ہو کہ جنت سے نسبت ہے اور سن لو آبِ زمزم سے آبِ قوسر سے کو پانی آلا ہے جو محمد کی انگلیوں سے نکلا ہے اچھا بار تھانڈ بڑی یہ مانا لیتا اندر تے نانا تھانڈ رکھو اچھی لاکھو سبان اللہ سبان اللہ ڈاڈاڈا کیوں نارا لاندے بے ہو اچھی بلا دواز نہ لکھو نا سبان اللہ نانا اور جھوم کر بولو سینے کا زور لگا کر بولو ابھی تو شیر اہل سنت نے آنا ہے خطاب تو وہ سنائیں گے ہم بھی سنیں گے آپ بھی سنیں گے تو جس شیعہ کا تعلق کمری والے سے وہ شیعہ ابھی میرا بھائی آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا انگلیش میں مجھے آتی نہیں لیکن تھوڑی سی سمجھ آئی کہ فرما رہے تھے کہ وہ مٹی کائنات میں بڑی افضل ہے جس مٹی کا تعلق مدینے والے کے جسم سے ہے حوالے پیش کر دیئے بات بھی پیش کر دی آپ نے سنا سماعت فرمایا آپ کی سمجھ میں آئی فرمایا وہ مٹی جس مٹی کا تعلق کمری والے کے جسم سے وہ مٹی کائنات میں آلہ وہ مٹی کائنات میں آلہ اب مجھے کہنے دو اگر مٹی کا تعلق مدینے والے کے جسم سے ہو جائے تو وہ مٹی آلہ ہے اگر مٹی کا تعلق کمری والے کے جسم سے ہو جائے تو مٹی آلہ ہے انصاف کر رہا اگر کمری والے کے تعلق سے مٹی آلہ ہے تو اندازہ کرو جس کے کندوں پر میرا مصطفیٰ سوال ہوا اوسمو بکر صدی کا کیا مٹی ہے ارے جو مرادِ مصطفیٰ ہے اگر مٹی آلہ ہے تو جو مرادِ مصطفیٰ ہے حضورتِ فاروقِ آزم کا کیا مٹی ہوگا اگر مٹی آلہ ہے تو جس کا نکام میں نبی کی دو بیٹیاں ہیں عثمانِ زنو ریل کا کیا مٹی آلہ ہے اگر مٹی آلہ ہے تو جو نرم و قلعبی جسم کا جسمی جب موقع دمنی روحو کا روحی نفسوں کا نفسی اور یہ نتزا کا کیا مقام ہوگا اور یہ کرمکتی اللہ ہے تو جو مصطفیٰ کے قطعوں پر سوار ہوتے ہیں وہ اسنین کا کیا مقام ہوگا اللہ یا رسول اللہ آپ چاریا یا علی یا غوثیہ یہ میں آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں تعلق ہم تو نشتوں والے ہیں نا کوئی جشتی کوئی قادری کوئی نقش بندی کوئی سوروردی پھول ہے نا بولو نا یاد اور جھم کر بولو نا ذرا انصاف سے بلند آواز سے بولو نا ایک بار اور سن لو آپ دیکھ رہے ہیں نا حضرت صاحب کو سلسلہ لیا نقش بندیہ ہو یا قادریہ ہو حضرت صاحب دونوں کے تاجدار ہیں دونوں سلسلوں کے تاجدار ہیں پیار سے بولو ذرا سبحان اللہ اب میں آپ کو تاجداریں نقش بند کی ایک بات سنانے لگا ہوں اگر بات اچھی نبیہ پھر زینے کا زور لگا کر بولنا سبحان اللہ بات بڑے پیار سے سننا خواجہ نور محمد چوراہی رحمت اللہ تعالیہ تاجداریں چوراہی نے اعلان کیا تھا جو خدا رسیدہ بننا چاہے خدا کا قرب چاہے خدا کی نمار پر چاہے میری محفر میں آئے اور میرے پاس بیٹھ کر ایک مرتبہ اللہ کہہ دے اگر اسے اللہ کے قریب نہ کر دوں تو مجھے درویش نہ کہنا مجھے فقیر نہ کہنا توجہ سے سننا تاجداریں چوراہی نے اعلان کیا تھا جو اللہ والوں کے پاس آئے اللہ والوں کے پاس آ کر ایک مرتبہ شد کے دل سے اللہ کہہ دیتا ہے اللہ والوں سے اللہ کے قریب کر دیتے ہیں اللہ رسول ہاں جاہے یا علیہ اللہ 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 تو بات ہے مصبت کی بات کس چیز کی ہے نسبت ارے نسبت تو اصحابِ کاف کی سے کتے کو ہو جائے اصحابِ کاف سے کتہ جو ہے نا اگر وہ نسبت کر لے اصحابِ کاف سے تو قیامت والے دن وہ بھی جنت میں جائے گا اللہ اللہ نے قرآن میں اس کتے کا ذکر کر دیتے ہیں اللہ کتہ ہے فرمایا اصحابِ کاف دینا تجھے چون لتا آنا بھی کسے دا اصحابِ کاف دینا ان دو لتا آنا سوچے جو چون لتا آنا بھی کسے دا نسبت آنا تو دو زخ جاندہ ہو بھی کوئی نا سمجھے دیں کہ ذرا پیار سے بولو نا بات نسبت کی ہے اگر صحابِ کاف کا کتہ جنت میں جائے گا اے جو آلِ محمد کا کتہ ہو